اس کو نکال کر پھیک دے یہی تیرا علاج ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک ڈیجیلس واقعہ اور پھر اس کا حل انشاءاللہ مختصر اس کا حل میں 15 پوائنٹ میں رکھوں گا آپ کے سامنے ایک واقعہ جاتا ہے کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں پانی میں ڈپکیاں لگاتا ہوں ڈپکیاں سمجھتا ہے نہ پورا ڈپ جانے سب مرچ ہو جاتا ہوں ڈپ جاتا ہوں پانی میں ڈپکیاں لگاتا ہوں لیکن اس کی بات نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا آنکھ کا کچھ حصہ سوکا رہ گیا تو میں کیا کروں ابن جوزی رحمہ اللہ اس کے فرماتے ہیں مبارکو تیرے سے نماز ماف ہو گئی کیا فرمایا مبارکو تجھے نماز ماف ہو گئی میری نماز کیسے ماف ہوں گی تو وہ کہا حدیث میں پاگل پر نماز نہیں ہے حدیث میں پاگل پر نماز نہیں پاگل سے پوچھ رہی نا عبادتوں کی تو کہا حدیث میں پاگل تو تو پاگل ہے پانی میں ڈبنے کے بعد بھی تو کوئی اقین نہیں ہے تو تو پاگل ہے پاگل ہے تو تیرے پر نماز نہیں مبارک ہو در یہ تو کہا حدیث میں تین لوگوں سے خلم اٹھا لیا جاتا ہے اس میں ایک ہے پاگل تو اب تو پاگل ہی ہے نا پانی میں ڈبنے کے بعد بھی تو کوئی اقین ہے اور وسوسوں کا مریض ایسی ہوتا ہے لگانے کے بعد بھی اقین نہیں دھونے کے بعد بھی اقین نہیں چپکانے کے بعد بھی اقین نہیں کرنے کے بعد بھی یقین نہیں پڑھنے کے بعد بھی یقین نہیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی وسوسہ پاگل ہو جاتا ہے سمجھنے کی ضرور اب آئیے مسوسوں کا علاج السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا